بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو شارٹ کرتے ہیں ایک خبر آئی ہے کہ امریکہ نے اپنی کمپنی ہنیویل کو جو ہے ایک جرمانہ کیا جرمانہ کیوں کیا اس کمپنی ہنیویل کو بسیکلی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کمپنی نے چائنہ کو کچھ امریکہ کے راز جو ہے وہ دے دی ہیں اب یہ کس قسم کے راز جو ہے وہ چائنہ کے ہاتھ لگ گئے ہیں دیکھیں جہازوں کے جو کچھ کمپننٹس ہوتے ہیں یا جن کو آپ جہازوں کے پردے کہہ سکتے ہیں ان کی جو ٹیکنیکل ڈرائنگز ہیں اس کمپنی نے ان ٹیکنیکل ڈرائنگز کو جو ہے وہ چائنہ کے حوالے کر دیا اب یہ کون کون سے جہاز تھے جب آپ سنیں گے تو آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی یہ کچھ ان میں سے جہاز ہیں کچھ ان کے اندر سے کروز میزائلز ہیں کچھ ٹینکز ہیں جہازوں کے اگر میں آپ کو نام بتاؤں تو F-35, F-22 اور B-1 بھی بومرز شامل ہیں کروز میزائلز میں ٹومہا کروز میزائلز کے کچھ کمپننٹس کے ان کو ٹیکنیکل ڈرائنگز مل گئی ہیں M1, A1, Abram ٹینکز جو ہیں ان کی ڈرائنگز جو ہیں وہ چائنہ کو مل چکی میئے ہیں امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس ہنیول کمپنی کو تقریباً تیرہ ملین ڈالر کی جو ہے وہ پینلٹی ڈالی ہے بسیکلی اس کمپنی نے امریکہ کے دو لاز کی جو ہے وہ خلافرزی کی تھی جس کی وجہ سے اس کمپنی کو جو ہے وہ تیرہ ملین ڈالر کی پینلٹی پڑی ہے لیکن اس سٹیٹمنٹ کے اندر امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہمارا یہ جو مسئلہ مسائل تھا اس کمپنی ہنیول کے ساتھ یہ سالو ہو چکا ہوا ہے امریکہ اس بات کو کبھی بھی زیادہ اچھا لے گا نہیں ہاں دنیا کو یہ ضرور بتائے گا کہ ہنیول کمپنی نے کچھ سیکرٹس جو ہے وہ چائنہ کے حوالے کر دی ہیں لیکن اس بات کو زیادہ وہ اچھا لے گا نہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہنیول کمپنی نے والنٹیرلج جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ کو یہ بتایا تھا کہ ہم سے یہ گلتیاں ہو گئی ہیں کچھ ایسے سیکرٹس تھے جو ہم نے چائنہ کو ایکسپورٹ کر دی ہیں اور وہ سیکرٹس کیا تھے کہ یہ جو کچھ کمپننٹس ہوتے ہیں یا ایف ٹوئنٹی ٹو کے اندر لگے تھے یا پی ون بی بومبر کے اندر لگے ہوئے تھے ان کی جو ٹیکنیکل ڈرائنگز تھی وہ چائنہ کے حوالے ہو گئی ہیں اور انہوں نے کہا یہ ہم سے گلتی ہو گئی ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ خود جا کے بعد جو ہے وہ امریکہ کی گورنمنٹ کو بتائی ہے اور امریکہ کی گورنمنٹ نے کچھ نیگوسیشن کے بعد ان کو جو ہے یہ پنلٹی ڈالی ہے ہنیول کمپنی نے یہ کہا ہے کہ جولائی 2011 سے لے کے اکتوبر 2015 تک ہم نے کچھ ایسے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ چائنہ کے حوالے کر دی ہیں جو کہ سیکرٹ ایکٹ میں آتے تھے اور ہمیں وہ ایسے ڈاکومنٹس جو تھے وہ چائنہ کے حوالے نہیں کرنے چاہیے تھے اور 2016 کے اندر انہوں نے یہ جو ہے بات جا کے امریکہ کی گورنمنٹ کو بتائی 2016 سے لے کے آج 2021 تک 5 سالوں تک امریکہ کی گورنمنٹ نے اس بات کو اوپن نہیں کیا اور ہنیول کے ساتھ انہوں نے اس معاملے کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی الٹیمیٹلی اب 2021 کے اندر امریکن گورنمنٹ نے دنیا کو یہ بتایا کہ 2011 سے لے کے 2015 تک ہنیول کمپنی جو ہے وہ چائنہ کو امریکہ کے سیکرٹس جو ہے وہ دیتی رہی ہے اب ان ڈروائنگ کے اندر کیا تھا ان ڈروائنگ کے اندر انجنئرنگ پرنٹس تھے لیئاؤٹس تھے ڈائمنشنز تھی جیومیٹریز تھی ان کی منفیکٹرنگ کاسٹنگ کی مختلف جہازوں کے فنش پارٹس کی ڈروائنگز تھی ملٹری الیکٹرونکس گیس ٹربائنز کے انجنز کی ڈروائنگز تھی تو یہ کافی زیادہ ہائی ٹیک چیزیں جو ہے یہ چائنہ کے ہاتھ لگ چکی ہوئی ہیں ہنیول کمپنی کے جو امپلائز سے وہ ایک فائل ایکسچینج پلیٹفارم یوز کرتے تھے اس کو کہتے تھے دیکس سینٹر اس فائل ایکسچینج پلیٹفارم سے جو وہ اپنے جو سپلائرز ہوتے تھے ان کو یہ ڈروائنگز جو تھے وہ بھیجتے تھے کہ ہمیں اس قسم کا جو ہے وہ پارٹ چاہیے اب میں آپ کو وہ لسٹ بتاؤں کہ کون کون سے راز جو ہے وہ چائنہ کے ہاتھ لگ چکے میں ہیں تو ان میں ایف تھرٹی فائیو بیون بی لانسر لانگ رینج سٹریٹیجک ڈومبر ایف ٹوانٹی ٹو فائٹر جیٹ سی ون تھرٹی ملٹری ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ اے سیون ایچ کورسیر ائرکرافٹ اے ٹین ائرکرافٹ ان کی جو ڈروائنگز تھی ان کے جو راز تھے وہ چائنہ کے ہاتھ لگ چکے میں ہیں اب یہ ایسیون ایچ جہاز جو ہے یہ امریکہ نے تو ریٹائر کر دیا لیکن یہ جو ایسیون ایچ جہاز ہے یہ گریس کی ہیلینک ائر فورس اور اس کی ڈروائنگز جو ہیں وہ چائنہ کے ہاتھ لگ گئی ہیں یہ جو تی فیفٹی فائیو ٹربو شیفٹ اینجن ہے یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے یہ سی ایچ فورٹی سیون چنکھ ہیلیکوپٹر کے اندر یوز ہوتا ہے اب یہ ہیلیکوپٹر جو ہے یہ انڈیا بھی یوز کر رہا ہے یہ ہیلیکوپٹر جو ہے وہ نیٹو بھی یوز کرتا ہے وہ امریکہ بھی بڑی تعداد میں یوز کر رہا ہے لیکن امریکہ کے لیے جو سب سے بڑی concern والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایف تھرٹی فائیو کے کچھ حصوں کی جو ڈروائنگز ہیں وہ بھی چائنہ کے ہاتھ لگ گئی ہیں ایف ٹوئنٹی ٹو فائٹر جیٹس کے بھی جو سیکرٹس تھے وہ چائنہ کے ہاتھ لگ چکے میں ہیں بی ون بی بومبرز ایم ون ای ون ای برہم ٹینکس جو اس وقت دنیا کے بہترین ٹینکس سمجھے جاتے ہیں ٹوموہاک کروز مزائل جو اس وقت دنیا کا بہترین کروز مزائل سمجھا جاتا ہے اس کے راز بھی جو ہے وہ چائنہ کے حوالے ہو چکے میں ہیں اور یہ کچھ چار پانچ ایسی چیزیں ہیں جن کے امریکہ کو بہت زیادہ تشویش ہے اچھا یہاں پہ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے امریکہ جو اینجن ترکی کو نہیں دے رہا تھا ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر کے لیے ان کی دروائنگز بھی جو ہے وہ چائنہ کے ہاتھ لگ چکی میں ہیں یہ جو اینجن تھا اس کا نام تھا سی ٹی ایس ایٹھ ہنڈرڈ اینجن پہلے امریکہ نے اس اینجن کو اپنے ایک کمانچی ہیلیکاپٹر کے اندر یوز کرنا تھا کمانچی ہیلیکاپٹر بھی ایک بڑا زبردست ہیلیکاپٹر تھا وہ بن نہیں سکا بنا تھا لیکن اس کو امریکہ نے پرچیز نہیں کیا اور اس کی جو سیریل پروڈکشن تھی وہ شروع نہیں تھی کی لیکن اس کے لیے اس اینجن کو بنایا گیا تھا پھر بعد میں یہ جو اینجن تھا یہ ترکی کے اٹیک ہیلیکاپٹر کے لیے یوز ہونا تھا اور ایک اور ہیلیکاپٹر تھا لیونارڈو اے ڈوی ون فائیو نائن اس کے اندر اس کو یوز کیا جانا تھا لیکن اس اینجن کی درائنگز بھی جو ہیں وہ چائنہ کے ہاتھ لگ چکی ہوئی ہیں اب ہو سکتا ہے چائنہ اس اینجن کو خود سے بنائے اور بعد میں وہ ترکی کو ایکسپورٹ کر دے اور ترکی وہ جو اپنا اٹیک ہیلیکاپٹر ہے وہ پاکستان کو دے دے جیسا کہ میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے اندر بتاتا آیا ہوں کہ چائنہ کو یہ جو اینجن بنانے کے اندر کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور اس لسٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ چنوک کا جو ہیلیکاپٹر ہے اس کی بھی جو ڈرائنگز ہیں وہ چائنہ کے ہاتھ لگ گئی ہیں اور دوسرا جو ترکی کے اٹیک ہیلیکاپٹر کے اندر اینجن یوز ہونا تھا اس کی بھی جو ڈرائنگز ہیں وہ چائنہ کے ہاتھ لگ چکی ہیں تو یہ چائنہ کو کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی اس سے پہلے امریکا جو ہے وہ چائنہ کے اوپر کافی زیادہ التماد لگاتا آیا کہ چائنہ جو ہے ہمارے انڈسٹریل سیکرٹس جو ہے ان کو چوری کرتا ہے لیکن اس کیس کے اندر چائنہ کو یہ سیکرٹس چوری کرنے کی ضرورتی پیش نہیں آئی ہنیویل خود اپنے ہاتھ سے یہ سیکرٹس جو ہے وہ چائنہ کے حوالے کرتا گیا اور بڑی بات یہ ہے کہ ایف تھرٹی فائیو اور ایف ٹوئنٹی ٹو جیسے جہازوں کے سیکرٹس جو ہے وہ امریکہ نے خود اپنے ہاتھ سے جو ہے چائنہ کے حوالے کر دی ہیں یہ معاملہ امریکن گورنمنٹ نے پچھلے پانچ سے چھ سال سے دبایا ہوا تھا لیکن اب جب یہ معاملہ کنکلور ہو چکا ہے تو امریکہ نے اس کی تفصیلات جو ہے وہ تھوڑی سی دنیا کے سامنے رکھی ہیں زیادہ باتیں تو امریکہ جو ہے وہ دنیا کو نہیں بتائے گا کہ اس پورے اپیسوڈ کے اندر کیا کیا ہوا لیکن کچھ باتیں جو ہے وہ امریکہ نے دنیا کو بتائی ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے ہنیویل کمپنی کو جو ہے وہ جربانہ عائد کیا ہے پلاس انہوں نے یہ بتایا کہ کون کون سے جو ایکوپمنٹ سے کون کون سے ویپن سے ان کے جو راز جو ہے وہ چائنہ کے ہاتھ لگ گئے ہیں تو امریکہ اس چیز کو دبائے گا صرف چھوٹی سی انفرمیشن اس نے دنیا کے آگے رکھی ہے تو دوستو اب دیکھیں چائنہ ان چیزوں سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد چائنہ کس قسم کے نئے ہتھیار جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کے آتا ہے تو ہوپفولی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ